اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی پہلی صورت کی پہلی آیت میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے گوئے کہ رب کا عنوان بیان کر کے بتا دیا کہ رب ہے جو سارے جہانوں کی تربیت کرتا ہے جمدات ہوں نباتات ہوں مادریات ہوں حیوانات ہوں ملائکہ ارز و جنات ہوں پوری کائنات کا کوئی بھی عالم ہو ہر عالم کے ذرے ذرے کی تربیت حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے اور وہی سارے جہانوں کا رب العالمین ہے تو معلومہ کی انسان بھی چونکہ دنیا کی ایک مخلوق ہے عالم انسانیت بھی چونکہ ایک عالم ہے تو انسان جب دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے تربیت جسمانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور تربیت روحانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی بظاہر اس کا ایک ناقص بدن پیدا کرتا ہے ایک چھوٹا سا ننہ منہ بدن پیدا کرتا ہے اب اس کی تربیت کے نتیجے میں اس کی نشونمہ بڑھتی ہے اس کی ہاتھ پہل دل دماغ بڑا ہونے لگتا ہے تو گوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک طرح کا ناقص پیدا کرتے ہیں حقیقت میں وہ ناقص نہیں ہوتا ناقص نہیں ہوتا اس کی مثالیوں سمجھیں جیسے آج کی دنیا میں نینو ٹیکنالوجی ایک نینو ٹیکنالوجی کی شکل میں ہوتا ہے بظاہر ہوتا چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر سب کچھ مکمل ہوتا ہے جیسے ایک بیج ہے بیج ایک نینو ٹیکنالوجی ہے اس بیج کے اندر جہاں وہ پورا درخت چھپا ہوا ہے اس بیج کے اندر اس درخت کے پھل چھپے ہوئے ہیں اس پھلوں سے آگے مزید پھل چھپے ہوئے ہیں لیکن جب اس بیج کی تربیت کاشتکار کرتا ہے اس کاشتکار کے نتیجے میں اس نننے منے اس بیج میں سے پورا درخت نکلاتا ہے پھر اس درخت پر پھل لگنے لگتے ہیں پھر پھلوں کے اندر بیج پیدا ہو کر مزید آگے پھل لگنے لگتے ہیں تو معلوم ہے کہ بظاہر وہ ایک بیج ہے گویا کہ آج کی زبان میں ایک نینو ٹیکنالوجی اللہ تبارک وطان نے ایک بیج کی شکل میں پیدا کر دیا ہے لیکن اس کے اندر سب کچھ بند ہے تو انسان بھی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ناقص نہیں کہہ سکتے بظاہر وہ مکمل ہی ہوتا ہے لیکن یوں سمجھے کہ نینو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر اخلاقی کمالات بھی موجود ہیں اس میں جسمانی نشنوں کی طاقتیں بھی موجود ہیں اس کو ظاہر باطن کی ساری قوتیں اس کے اندر موجود ہیں لیکن ہے وہ چھوٹے سے شکل میں اب اس کو اب اللہ تعالیٰ تربیت کا موقع دیتے ہیں اب تربیت کے نتیجے میں وہ میکرو ٹیکنالوجی بنتا چلا جاتا ہے وہ گویا کہ بڑا انسان بن جاتا ہے چھ آٹھ فوز کا انسان بن گیا اب اس نینو ٹیکنالوجی گویا کہ میکرو ٹیکنالوجی کی شکل میں سامنے آ جاتی تو جس طریقے سے ظاہری بدن وہ چھوٹے سے بڑا بنتا ہے ایسے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اس کی علم و اخلاق بھی رکھے ہیں علمی کمالات بھی اس کے اندر رکھے ہیں وہ جب انسان تربیت پاتا ہے جیسے جسمانی تربیت کے نتیجے میں وہ اس کا جسم بڑا ہو جاتا ہے ایسے روحانی تربیت کے نتیجے میں اس کے اندر کے کمالات اور اخلاق بھی بڑا ہونے رکھتے ہیں وہ ایک با اخلاق اور با علم انسان ہو کر سامنے آ جاتا ہے تو معلوم ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد وہ جسمانی تربیت کے بھی محتاج کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بدن کو بظاہر جیسے میں نے کہا ہے ناقص پیدا کیا اسی طریقے سے انسان کے اندر جو نفس ہے اس نفس کے اندر ساری خوبیہ رکھی لیکن اس نفس کو بھی تربیت کی ضرورت ہے اس نفس کی جب تربیت کی جاتی ہے اس نفس کی تربیت کرتے کرتے یہاں تک وہ نفس امارہ سے ہو کر نفس متمینہ تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ نفس پہلے نفس امارہ ہے یعنی گناہوں کی ترغیب دیتا ہے تو اس کی جب تربیت ہوتی ہے نفس لوامہ بن جاتا ہے گناہ پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یار میں نے یہ گناہ کر دیا یہ میں نے مملوک اور مالک کی منچہ کے خلاف کر دیا میں نے مرزوق اور رازق کا شکر ادانی کیا تو یہ نفس الوامہ اور نفس الوامہ کی تربیت جب ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ آخر سٹیج نفس متمینہ یعنی نفس متمینہ تک پہنچ کر یہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا جاتا ہے لیکن انسان ہے تربیت کا مہتاج جیسے میں نے بتایا جسمانی تربیت یا روحانی تربیت اور جسمانی تربیت تو ایک معروف معنی ہے ہر انسان جانتا ہے اس کو کھلائے جاتا ہے اس کو پلائے جاتا ہے اس کو سلائے جاتا ہے اس کو پنائے اڑایا جاتا ہے لہذا بچے کی ماں باپ پوری کی پوری تربیت جسمانی کرتے ہیں یہاں تک کہ صحت مند بچہ جو ہے آج بچہ تھا کل کو جیہاں کڑیل جوان بن جاتا ہے یہاں تک بڑھاپے تک پہنچتا ہے لیکن دوسری جو تربیت روحانی اخلاقی روحانی تربیت یہ انسان کی نفس اور خواہش اور انسان کی عقل کا وہ ایک توازن ہے کہ جس کو جیہاں وہ مربی اختیار کرتا ہے اگر استاد کے پاس بیٹھا ہے تو استاد اس کی تربیت کرتا اس کے علم کی جو اندر جو علم کا ہیرہ ہے اس کو تراشتا ہے مرشد حق کے پاس بیٹھا ہے پیر و مرشد کے پاس بیٹھا ہے اس کے اندر کے اخلاق کو سوارتا ہے اخلاق کا ہیرہ اس کے اندر موجود ہے اس کو تراشتا ہے تو گوئے کہ علم و اخلاق کی تربیت اپنے استاد اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے حاصل کرتا ہے اب جب پیرو مرشد یا مربی تربیت کرتا ہے کسی انسان کے نفس کی کہ اس نفس کو نفس امارہ سے لے کر نفس لبوامہ یہاں تھے کہ نفس مطمئنہ کی منازل طے کروائے تو اس وقت دو طریقے اختیار کرتا ہے دو طریقے اختیار کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی تربیت کرتا ہے انہی دو طریقوں کو سامنے رکھ کے وہ انسان کو لے کے چلتا ہے جب انسان یہ سامنے اس کی تربیت کرواتا ہے کیوں اس لئے کہ جب تربیت ہوتی ہے تو دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں انسان کے اندر اللہ تبارک وطالعہ اقل رکھی ہے اور انسان کے اندر اللہ تبارک وطالعہ خواہش رکھی ہے خواہش اور اقل یہ دو چیزیں انسان کے بدن کے اندر موجود ہوتی ہیں انسان کی روح کے اندر موجود ہوتی ہیں جب اس کی تربیت کی جاتی ہے یہ اقل اور خواہش کے اندر اعتدال پیدا کرنا مطلوب ہوتا ہے کہ اقل اور خواہش میں اعتدال پیدا کر دیا جائے جب عقل اور خواہش کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کامل مومن ہو جاتا ہے لہذا جب تربیت کی جاتی ہے تو تین شکلیں سامنے آتی ہیں یا تو عقل غالب ہو جاتی ہے خواہش مغلوب ہو جاتی ہے یا خواہش غالب ہو جاتی ہے عقل مغلوب ہو جاتی ہے یا عقل و خواہش دونوں کے آپس میں جنگ و جدال رہتی ہے دونوں کی کچھ دی رہتی ہے